ہلو سوالے بھوم جی واریکم السلام نام اور مقام بتائیے بھائی اب میرا سوال ہے میں ہیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی سوال بتائیے ہیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی سوال بتائیے میرا نام محمد غوث ہے میرا سوال ہے کہ مدینہ شریف میں جو ہم آٹھ دن قیام کر رہے ہیں اس میں نمازیں خطر کر کے پڑھیں یا پوری نمازیں پڑھیں ٹھیک ہے سا ٹھیک ہے سا بھین جی اس میں ایک مسئلے کو ذہنشن کر لیا جائے کہ انسان جب اپنے وطن سے کسی دور مقام کا قصد کر کے جاتا ہے ستیہ سی کلومیٹر کے ارادے سے جائے بعض علماء ستیہ تر کلومیٹر کا کہتے ہیں بہت اتنی مسافت کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے شہر سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے راستے میں اس کو تمام چار رکات والی جو نمازیں ہیں زہر عصر عشاء دو دو رکات پڑھنی ہیں اب وہاں پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ کتنے دن قیام کا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر وہ پندرہ دن سے کم قیام کا ارادہ کیے ہوں جیسے مدینہ منورہ میں آٹھ دن کا ارادہ ہے آٹھ دن نو دن دس دن حتیٰ کہ چولہ دن کا بھی اگر ارادہ کر کے آپ ٹھہر جائیں تو آپ مسافر ہی ہیں مقیم نہیں ہوئے تو لہٰذا وہاں فرض نماز جو چار رکات ہے زہر عصر عشاء وہ دو دو رکات پڑھیں گے جماعت سے پڑھنے کی صورت میں اگر امام مقیم ہیں وہ چار پڑھائیں آپ ان کی اقدامیں پڑھیں تو پھر آپ کو دو رکات پر سلام پھرنا جائز نہیں پوری ان کی اقدامیں پڑھیں گے اپنے طور پر پڑھیں یا خود امام بنیں تو اسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قصر ہی کرنا ہوگا اگر قیام آپ کا پندرہ دن کا ہو اگر اس کی نیت آپ کر لیں پندرہ دن کے قیام کی تو پھر آپ کو نمازیں پوری پڑھنی ہوگی اب مکہ مکرمہ جب پہنچتے ہیں آپ تو منا عرفات مزلیفہ کی نمازوں کا مسئلہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ منا کو آپ جب جا رہے ہیں تو اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں اس وقت تک کتنے دن رہے تھے اگر آپ کا قیام پندرہ دن کا ہو چکا تھا تو پھر ایسی صورت میں منا میں عرفات مزلیفہ میں پھر منا میں جو نمازیں آپ پڑھیں گے یہ پندرہ دن کا قیام ہو چکا تھا تو پوری پوری نمازیں پڑھیں گے اگر منا نکلنے سے پہلے آپ کے پندرہ دن نہیں ہوئے تھے چودہ دن ہوئے یا اس سے بھی کم ہوئے تھے تو آپ منا میں عرفات میں مزلیفہ میں پھر منا میں ہر حال میں دو دو رکعت پڑھیں گے کیونکہ آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں پندرہ دن سے کم ہوا تھا تو پندرہ دن سے کم ہونے کی صورت میں ہم مسافر رہے لہٰذا آپ مکہ مکرمہ میں بھی اور اس کے پاس مینہ عرفات مزدریفہ میں بھی دو دو رکعت پڑھیں گے پندرہ دن پورے کمپلٹ ہو چکے تھے تو آپ کو قصر نہیں برکے کہ قامت کی نماز پڑھنی ہوگی